جناب یہ جو پنجاب اور سندھ کا بورڈر ہے اس میں کچھے کا علاقہ ڈاکوں کی آماجگاہ ہے یہ بہت ہی ایک بڑا مسئلہ نہ صرف شہریوں کے لیے بنا ہوا ہے بلکہ اب تو سیکیورٹی فوسز تک بات پہنچ گئی ہے دو دن پہلے رحیمیار خان کا جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر بارہ ہمارے پولیس احلکار شہید ہوئے چھے زخمی بتائی جاتے ہیں پانچ لا پتہ ہوئے جن کو بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کر لیا گیا ہے پت اتنے بڑے پیمانے پر یہ نقصان ہوا ہے سیکیورٹی فوسز کا جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن تو شروع کر دیا گیا ہے ان کے خلاف اور عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بار کچھ نہ کچھ منتقی انجام تک اس معاملے کو پہنچایا جائے گا لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے انفورچنٹلی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ سندھ کی طرف سے کاوشے ہوئیں بڑی دفعہ کوشش ہے کی گئے ہیں کہ کسی طرح ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن شروع ہو کیا بھی گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا یہ مسئلہ کیوں ہے کامیابی کیوں نہیں مل سکی ہے یا ہم اس پرابلم کو سالو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ذرا جانتے ہیں اپنے آنالیس سے فخر کیا رہا ہے آپ کی بلکل یہ اتنا زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بالکل طالبان کی طرح ایک نئی فورس قائم ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس جس طرح کا جدید قسم کا اسلحہ ہے اور جس طرح یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ اغواہ کرنے کے حوالے سے یا اوورال جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں تو یہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے جو مستقبل میں اگر ہم تھوڑا سا اس کا وہ دیکھیں کہ یہ معاملہ کیوں ہر جو ہے ایک دو سال کے بعد یہ سامنے آ جاتا ہے دیکھیں جو رحیم یار خان ہے اس کی ٹوٹل عبادی ہے پچپن لاکھ اور اس میں ایک جو ڈی پیو ہے وہ صرف اگر شہر کو اور باقی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ جو کچھے کا علاقہ ہے ان نوٹس جاتا ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے آپریشنز کیے گئے ہیں کل ملا کے چھوٹے بڑے جو ہیں یہ کوئی باون کے قریب آپریشن ہو چکے ہیں کوئی گیارہ عرب روپے کے قریب ان آپریشنز کے اوپر خارچ ہو سکا ہے لیکن یہ جو کچھے کے ڈاکو ہیں ان کی طاقت کام ہونے کی وجہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا ایک پرمنٹ سلوشن دیکھنا ہوگا یہ ترے طاقت پر کیوں میں فقط علینا اند دیکھیں ان کے پاس جو سورس ہے جو فنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اب زیادہ آنا شروع ہوگی ہے اس وجہ سے کہ اغواب رہے تاوان سے یہ بڑی بھاری رکوم حاصل کر رہے ہیں اس سے یہ اسلحہ جدید قسم کا اسلحہ خرید رہے ہیں اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجیز یہ ایکوائر کر رہے ہیں تو یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ایکوئیپ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اگر یہ کیوں دیکھا جائے تو یہ جو سندھ سے اگر آپریشن ہوتا ہے تو یہ پنجاب کی طرف بھاگ آتے ہیں پنجاب سے ہوتا ہے یہ سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں اگر دونوں صوبوں کی طرف سے پولیس آپریشن کرتی ہے تو یہ پھر جو بلوچستان کے ساتھ ایڈجیسنڈ ایریا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے پاس جب تک کوئی فل فلیج آپریشن نہیں ہوگا جس میں رینجرز کو اور آرمی کو انوالف کر کے ایک دفعہ ان کا ونیک کیا جائے گا تو یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ باون آپریشن پہلے ہو چکے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو یہ اب بھی نہیں ہوں گے یہ جو موجودہ ابھی ڈی پیو حکومت نے لگایا ہے رزوان گوندل یہ تین سال پہلے بھی رحیم یار خان میں رہے ہیں جب تک یہ رہے تھے کچھ بہتری تھی لیکن پھر تین مہینے پہلے ان کو تبدیل کیا گیا ایک نئے ڈی پیو آئے وہ جو ہے ان کی وجہ سے پچھلے تین مہینے میں بیس کے قریب لا انفورسمنٹ کے یا جو پولیس کے جوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے تو یہ پولیس کے لیے اور وہاں پہ کوئی پرمنٹ اگر آپ نہیں وہ کوئی سیٹ اپ یا نظام لائیں گے پولیسنگ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آگے بھی اسی طرح مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے مزر بس سب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مرادری شاہ صاحب نے بڑی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک جارہانہ تقریر بھی کی انہوں نے آرمی سے بھی اپیل کی کہ ہمارا ساتھ دے پھر کیا ہوا اس ماملے کا دیکھیں یہ کچھے کے بڑے پکے ڈاکو ہیں اور ان کا جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کچھے ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو آرمی آپریشن تھا وہ پیورلی ڈاکووں کے خلاف تھا لیکن جب اس کا اس میں ایک ایک بہت بڑا بلندر ہو گیا تو وہ کنورٹ ہو گیا انٹو کراچی آپریشن تو اس کے بعد ڈاکووں کے خلاف کوئی منظم آرمی آپریشن ہوا ہی نہیں ہم نے نائنٹی ٹو میں نائنٹی فور میں پھر یہاں پولیس آپریشن تو ساری کنسنٹریشن کراچی میں رہی یہ جو نیکسز ہے بیٹوین رحیمیار خان اور سندھ کے کچھے کا علاقہ اس میں باقاعدہ ایک دوسرے کو مغوی ہینڈ اوور بھی کیے جاتے ہیں فرض کریں اگر رحیمیار خان میں آپریشن شروع ہوگا تو وہاں جو ان کے وہ جو جنہوں نے اغوا کیا ہوا ہے وہ سندھ کے ڈاکووں کو ہینڈ اوور کر دیں گے سندھ والے ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں یہ اتنا بڑا ایریا ہے لیکن ایسا ایریا نہیں ہے کہ زیاست بالکل بیبس ہے کیپیسٹی کا ایشو ہے آپ کی اس طرح کی ویل ہو بھی تو آپ کے پاس وہ اس طرح کا اسلاح نہیں ہے ڈاکو باقاعدہ موبائل اپنے موبائل سے ویڈیو میسیج سے اب یہ جو جنرلیس جان محمد مہر کا قتل ہوا تھا اس کا جو مین سسپیکٹ تھا اس نے اس نے باقاعدہ اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس میں بتایا اس نے کہ اس نے کیوں مارا ہے اس کو آپ نہیں پکڑ سکے اسے تو سب سے سیفیس پلیس ہو گئی ہے یہ ان کے لیے کہ آپ اور اتنے جس طرح بھی پکر کہہ رہا تھا رہیمی آرخان سدن پنجاب کی جو بیلٹ ہے جے وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ بیلٹ ہے وہاں پاورٹی ہے وہاں اور بہت سے ایلیمنٹ ہیں وہاں مختلف سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو اٹھا کے لاتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں جو جو سندھ کے علاقے میں جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں کراچی کراچی کے بہت سے جو اٹھا کے لے جائے جاتے ہیں ادھر تو ان کے لیے اور کہیں نہ کہیں نیکسز ہے دیکھئے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ان کا نیکسز دیا ہو فیوڈلز جو ہیں اس علاقے کے بعض اور اس میں بھی اس جنرلس کے کیس میں بھی یہ پتا چلا کہ بعض جو فیوڈلز ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اس کے لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس کے اوپر میں چاہوں گی ہم باقیوں سے بھی رائے لیں کیونکہ اتنی ان کے پاس بھاری قسم کا اسلحہ راکٹ لانچر جس سے حملہ کیا گیا ابھی باقی بھی کہتے ہیں بڑا جدید اسلحہ کیسے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے مصلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اعزاز کیا وجہ ہے ابھی تک حکومتیں انتظامیاں کیوں نہیں کامیاب ہو پائی اور یہ بھی بتائیے گا تاکہ ایک انڈر سنگل ایمبریلو آپریشن ہو اس دفعہ بہت شکریہ علینا پہلے بات ہوئی ہے کہ سال دوزارہ سترہ میں بھی اس طرح آپریشن ہوا تھا مستاق سکھیرا تھے اس وقت آئی جی پنجاب تو اسی کچھے کے علاقے میں جب ڈاکوں نے اغوا کر لیا تھا مختلف لوگوں کو تو میں خود اس کچھے کے علاقے میں گیا تھا اور میں نے اس آپریشن کی کوریج کی تھی میں نے جو وہاں پر اس وقت جو گراؤنڈ فیکٹس دیکھے دو تین باتیں جو مجھے پتہ لگی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ علاقہ زیادہ تل یہ فورسٹ لینڈ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے مختلف باسر لوگوں نے وہاں پر وڈیرے بھی ہیں سندھ کی سائیڈ پہ دو سائیڈیں ایک سندھ کو لگتی ہے یعنی کہ درائے سندھ کے پرے اور درائے سندھ کے پرے پنجاب کا علاقہ ہے اور پھر کچھ علاقہ جو ہے وہ بلوچستان کا بھی لگتا ہے رہیم یار خان ساتھ کا بات کے ساتھ جو ایریا بلوچستان کا وہ بھی لگتا ہے تو بیسکلی تین صوبے ہی یہاں پر رہیں جو کہ مرج ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ سندھ کا ہے جہاں پر زیادہ تر فورسٹ کی لینڈ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے جس کے اوپر ڈاکون کا راج تھا جو آج بھی ہے تو دو تین باتیں اس پر فاضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر لوکل جو پلیس ہے وہ بہت کرپشن میں انوالف ہے جو پلیس کا انسٹویشن ہے اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور کرپشن بہت زیادہ ہے ڈاکون کے ساتھ ایسی بہت ساری ریپورٹس موجود ہیں ریکارڈ کی اوپر موجود ہیں کہ جو پلیس ہے مقامی پلیس کے اینکار مقامی پلیس کے جو لوکل آفسرز ہیں وہ ڈاکون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہیں اسلا بھی دیتے ہیں اور وہ جو پیسے بناتے ہیں ان میں سے کچھ حیثہ مقامی پلیس کو بھی ملتا ہے یہ سندھ سائیڈ پہ بھی ہے یہ پنجاب سائیڈ پہ بھی ہے اور یہ بلوچستان سائیڈ کی اوپر بھی ہے تو دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مقامی پلیس کے اوپر ہمیشہ جو محصر نگرانی ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کرتا ہے 2002 کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ اس اعتبار سے بڑا بہتر تھا کہ ڈسٹک جو نازم تھا وہ ڈی پیو کی اے سی آر بھی لکھتا تھا اور پلیس ایک قسم کا جواب دے ہوتی تھی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو وہ اگر خیر چلتا رہتا بڑا بہتر ہوتا خیر نہیں وہاں اس میں ریفارمز کی بھی ضرورت تھی پولیس ریفارمز ایکٹ بھی متعرف کروایا گیا تھا اب یہاں پر نہ تو محصر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے نہ ہی پولیس کا نظام ہے وہ محصر ہے پولیس کے پاس جو اسلحہ ہے وہی پرانی گنز ہیں جو گاڑیاں ہیں وہ محبود ہیں پیٹرول جو ہے وہ ملتا نہیں ہے ڈی پیو جو ہے وہ ایک اس کے پاس سارے پیسے آتے ہیں زلے کے اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ زلے سے جو ڈی ڈیو جو ہے ڈسٹڈ ڈس برسمنٹ آفسر بلکل سہی وہ لوکل ایس ایچوں کو دیتا نہیں اور اگر ایس ایچوں کے پاس آ بھی جائیں تو وہ مقامی طور پر اپنے تھانے کے اندر پراپر ڈسپیوٹ نہیں کرتا گاڑیاں پرانی ہیں اسلا کوئی نہیں ہیں اس کے مقابلے میں ان ڈاپو کے پاس جدید اصا ہے ماتر ہے ایٹی ائرکرافٹ گنز ہے ان کے پاس مشین گن ہونا یہ باقی چیزیں ملٹری گریڈ کا اسلحہ یہ جو سامان ہے زیادہ تر سمگلنگ کا ہے سب سے زیادہ جو پیسے یہ بناتے ہیں یہ لوکل بدماشی کے ذریعے بناتے ہیں پتہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگوا اگوا بھی کرتے ہیں اور اگوا کر کے یہ پیسے بناتے ہیں لیکن سارے کام میں مقامی جو پولیس ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہوتی ہے اکثر تمام کے تمام کی بات نہیں کر رہو لیکن جس کے بارے میں بقاعدہ جو مقامی سپیشل برانچ ہے مقامی سیٹیڈی ہے انہوں نے رپورٹس بھی جاری کینی اور واقعی جو انٹلڈنس دارے ہیں تو ایک بات تا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک کھل نہیں ہوگا جس وقت تک تین صوبے بیق وقت آپریشن برانچ نہیں کرے گی یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے پنجاب نے آپ کو پتا ہے کہ کروڑ کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن پر ہم اس سے اور جو بلوچستان نے ان تینوں صوبوں کو کٹھے بیٹھ کے سٹریٹیجی بنانا ہوئی علینہ اصل میں ادھر دو تین ایشیوز چل رہے ہیں ایک تو یہ جس طرح سب دوستوں نے آپریشن کی بات کی ایک تو آپریشن جب ہوتا ہے بھی ہوتے رہے ہیں آپریشن ابھی بھی ہوگا اب پرابلم کدھر آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوزار دس گیارہ میں آپریشن ہوا اس ٹائم انہوں نے پنجاب کا جو ایریہ نا ادھر کوئی تقریباً پچیس کوئی چوکیاں بنائیں پولیس چوکیاں بنائیں اور خاص طور پر یہ جو کچھے کا ایریہ نا یعنی کہ ہم جس کو کچھا یہ پولیس کی لینگویج میں جس کو کچھا تصور کرتے ہیں یہ ادھر دریاء میں بھی آئیلنڈ بنے ہوئے ہیں ادھر یہ خاص طور پر ان کی بہت زیادہ ایک پینیٹریشن ہے ایک ادھر ان کی پینیٹریشن ہوتی ہے اور یہ جو دوسرا جسرا عزاز بھی بات کر رہا تھا یہ جنگلات کا ایریہ جو ہے جنگلات جو ہیں ادھر ادھر اس طرح سے ہیں کہ کہیں کہیں کچھ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلومیٹر جنگلات ہی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایک پروٹیکشن پروائٹ کرتے ہیں اب یہ ہے کہ جب انہوں نے اس ٹائم اپریشن کیا تو اس کے بعد وہ پولیس چوکیاں پہلے انہوں نے قائم کی یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ بندے بگا دیں اور پھر آپ جو ہے بلکل فکر ہی نہ کریں آہستہ آہستہ ادھر سے توجہ کم ہوتی گئی وہ پولیس چوکیاں خالی ہو گئی ان اکوپائیڈ ہو گئی اور وہی لوگ جو ہیں وہ ڈاکو واپس آگئے پھر یہ جو عزاز جو بات کر رہے تھے ادھر ان پر کوئی فوکس نہیں کر رہا تو ادھر کوئی دوبارہ مسئلہ ہوگا لیکن کچھ دیر بعد سے پھر واقعہ ہوا اور یہ خود بھی گئے اور انہوں نے پولیس کو بھی کہا جی کہ آپ جائیں وہی کچھے کا ایریہ یعنی کہ آگے آئیلنڈ میں جانا تھا اور ان کا ایک اور چیلنج کیا ہے ان کے پاس کوئی ایسی کوئی بلٹ پروف بوٹ بھی نہیں ہے ادھر یہ جاتے ہیں دوسری فائبر کی بوٹ میں اس ٹیم بھی انہوں نے لوگوں کو بیجا تقریبا کوئی سات آٹھ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے شہید کر دیا اور باقی جو ہے زخمی ہو گئے ابھی بھی جو ان کا مسئلہ آ رہا ہے انہیں کہ اس ٹیم جو انہوں نے اپریشن کیا تھا ادھر سے تو خالی کرا لیا وہ لوگ جو ہیں وہ سندھ کی طرف چلے گئے ایک تو یہ ہے کہ ایک پورا یہ جو اپریشن ہے نا وہ ایک جائنٹ اپریشن ہونا چاہیے بلوچستان کی طرف سندھ کی طرف اور ان کی طرف پھر یہ جو یہ فارسٹ کا ایریہ ہے یہ ایریل بمبارڈمنٹ کے بغیر جب تک آپ ادھر سے نہیں کریں گے تو یہ پولیس یا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہیں بکتر بند گاڑییں اتر جاری سکتی میں دیکھا وزیر داخلہ صاحب خود بڑے انویسٹیڈ تھے وہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی کیا آپ کو لگتا ہے وفاق ٹیک اپ کرے گا تاکہ تینوں صوبوں کا مل کے کچھ ایک تو علینا یہ بات ہے کہ ایک تو علینا یہ بات ہے کہ یہ پازٹیف چیز ہے کہ وزیر داخل ہے اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وفاق کی پارٹسپیشن ہوگی دوسرا جو مجھے اصل میں ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹر تو ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی اتنی بڑی ٹریجڈی دیکھی کہ آپ کے کوئی گیارہ بارہ پولیس والے شہید ہو گئے ہیں تو ایک فوری طور پہ تو آپ ہمارا ایک نی جرک ریاکشن ہوتا ہے ہم فوری طور پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں پھر کوئی ایک نیا مسئلہ آتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں لیکن اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ مستقل توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ ان علاقوں میں پولیسنگ جو ہے نا اس کو امپروو کریں گے اگر ابھی بھی خالی کر آنگے تو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا عمر جس طرح ڈاکوں کی کوپریشن اور کوڈنیشن ہوتی ہے اس طرح اگر حکومتوں کی بھی ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی exactly بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں ٹھیک ہے جی on that note بات تو سچ ہے بات ارسوائی کی